دوستو یہاں پر ڈیرہ اسمیل خان سے خبر شامل کرتے چلیں کہ یہاں پر پاکستان کے نامور گلوکار زیشان خان روکڑی کو ڈیرہ اسمیل خان کی ٹرافک پولیس کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا ہے دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جو جو اس چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس آدھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں گرائے کے مطابق جے بتایا جا رہا ہے کہ زیشان خان روکڑی کو ڈیرہ اسمیل خان کی موٹر وے پر روکا گیا اور ٹرافک وارڈن کے اشارے پر زیشان خان روکڑی نہ رکے بلکہ اپنی گاڑی کو اور بھی زیادہ اور سپیڈ کر دیا اور انہوں نے پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش کی جس کی نتیجے میں ٹرافک پولیس نے بروقت اپنی کروائی شروع کی اور اس کروائی کے نتیجے میں زیشان خان روکڑی اور ان کے دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا اور مزید ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس گاڑی کے پیپرز بھی موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے زیشان خان روکڑی اور ان کے دو دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے زیشان خان روکڑی کے گاڑی نہ رکنے پر ٹرافک پولیس کی جانب سے یہ کہنا ہے انہوں نے یہ گرفتاری عمل میں لائی ہے دوستو آپ کو ایک پر پھر سے اگاہ کرتے چلے کہ دیرہ اسمیل خان کی مین موٹر وے پر سرائیکی فولک سنگر زیشان خان روکڑی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ گرفتاری ٹرافک پولیس کی جانب سے کی گئی ہے ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے زیشان خان روکڑی کو روکنے کی کوشش کی مگر زیشان خان روکڑی کے ڈریور نے گاڑی کو مزید اوور سپیڈ کر دیا اور گاڑی کو بھگانے کی کوشش کی ٹرافک پولیس کی بروقت کروائی کی نتیجے میں زیشان خان روکڑی اور ان کے دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے پاس گاڑی کے کسی قسم کے ڈاکومنٹس اور پیپر موجود نہیں تھے اس گرفتاری کے بعد زشان خان روکڑی نے اپنے فینس کے لیے کوئی بھی ابھی تک پیغام نہیں بھیجا پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس کے ساتھ ممجود بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر بھی ضرور کیجئے گا